موسیقی جی تو فرنڈز آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم لوگ اڈوبی الیسٹریٹر کے حوالے سے بڑی مزے مزے کی چیزیں جو ہیں وہ لان کرتے چلے آ رہے ہیں اور اس لیسن کے اندر بھی میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت انٹرسنگ سی چیز لے کے آیا ہوں دوستو الیسٹریٹر کے اندر ہمارے پاس کچھ ایفیکٹس موجود ہوتے ہیں جب ہم مین پانل میں جاتے ہیں مین مینیو میں تو وہاں پہ ایک ایفیکٹ کے نام سے ہمارے پاس تیب ہے اور اس کے اندر کچھ بہت مزے مزے کے ایفیکٹس ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں تو چلیں الیسٹریٹر کے اندر جو ہے وہ آج ایکسپلور کرتے ہیں ایفیکٹس کو اور دیکھتے ہیں کہ ان کی مدد سے ہم کیا کر سکتے ہیں الیسٹریٹر میں دوستو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہاں پہ ہمارے پاس مین مینیو میں سب سے اوپر یہ ایفیکٹ کے نام سے ایک ٹاب پڑا ہوتا ہے اور اس کے اندر اگر ہم جائیں تو یہاں پہ ہمارے پاس کافی سارے ایفیکٹس جو ہیں وہ پڑے میں اچھا یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں ان میں سے کچھ ایفیکٹس ہیں جو کہ عام طور پر زیادہ یوز کے جاتے ہیں کومنلی اور انہی کے بارے میں اس لیسن میں ہم لوگ فوکس کریں گے اور باقی جو ہیں وہ کچھ آپ خود سے بھی ایکسپلور کریں گے اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور ایمپورٹنٹ بات یہاں پہ بتاتا جاؤں کیونکہ یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو دیکھیں لکھا ہوا آرہا ہے ایلسٹریٹر ایفیکٹس فوٹو شاپ ایفیکٹس دوستو اس میں سے یہ جو فوٹو شاپ ایفیکٹس والے جو ایفیکٹس ہیں یہ بیسیکلی وہ ایفیکٹس یا وہ فلٹرز ہیں جو کہ آگے چل کے جب ہم فوٹو شاپ میں یہی چیز کیونکہ یہ آپ کا جو فلٹرز یا ایفیکٹس کا مینیو ہے یہ فوٹو شاپ میں فلٹرز کے نام سے ہے تو وہاں پہ چل کے ہم اس کو جو ہے وہ ایفیکٹس کو کافی ڈیٹیل میں تو ابھی جو ہمارا اس لیسن میں فوکس رہے گا وہ رہے گا ہمارا یہ جو ایلسٹریٹر کے حوالے سے جو ہمارے ایفیکٹس یہاں پہ موجود ہیں ان کے اوپر اچھا جی ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب سے اوپر ہمارے پاس ایک بڑی انٹریسٹنگ سی چیز لکھی ہوئی ہے 3D تو چلیں دیکھتے ہیں ایفیکٹس کے اندر آتے ہیں اور 3D پینل میں آ جاتے ہیں یہاں پہ تین اوپشنز ہمارے پاس نظر آ رہی ہیں ایک ہے جی ایکسٹروڈ اینڈ بیول اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ایک نیا ڈالک باکس اوپن ہو گیا پریویو کے اوپر دیفنیٹلی میں پہلے سے کلک کر کے رکھوں گا تاکہ مجھے جو ہے وہ میری جو بھی میں ورکنگ کر رہا ہوں وہ نظر آئے اچھا جی آپ نے دیکھا جیسے میں نے پریویو پہ کلک کیا تو یہ میرا جو باکس ہے اس نے اس کو پہلے یہ فلیٹ شیپ تھی ایک فلیٹ سکوئر تھا اس نے اس کو 3D کی لک دے دی ہے اچھا یہ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پہ اس افیکٹ کے حوالے سے کہ دوستو یہ ہم کام جو اس پر کر رہی ہیں وہ ilustrator کے اندر کر رہی ہیں جو کہ بیسیکلی ایک 2D بیس آفویر ہے تو ہم یہاں پہ یہ 3D کا افیکٹ کر رہے ہیں ہم ایکچولی 3D نہیں بنا رہے ہیں تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم اس کو چاروں طرف سے دیکھ بھی سکیں گے تو یہ دیفنیٹلی ممکن نہیں ہوگا اس کو ہم دیکھ صرف سامنے سے ہی سکتے ہیں بٹ کیا ہوگا کہ ہمارے سامنے اس کی جو 3D فارم ہے یعنی کہ جو 3rd dimension ہے وہ بھی ہمارے سامنے جو ہے وہ کافی حد تک واضح ہو سکتی ہے اور اس کا ایک افیکٹ اس کی ایک illusion ہم create کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ ہمارے پاس angles پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی یہ وہ angles ہیں جن کی مدد سے یہ اس کی جو ساری جو shape ہے اس کے angles میں وہ change ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ نیچے یہ ایک چیز پڑی ہوئی ہے اس کو میں بلکہ تھوڑا سا reverse کر لیتا ہوں تاکہ یہ مجھے جو ہے وہ تھوڑا سا نیچے کی طرف اس کی جو ہے وہ نظر آنی چاہیے یہ دیکھیں یہ 3D والی فارم آپ کو جو ہے یہ اس کی ڈکھنی چاہیے کہ یہ کہاں پہ ہے اچھا جی اچھا یہ والا کام آپ یہاں سے بھی باید اوئے بہت آسانی سے کر سکتے ہیں یہاں سے جو ہے وہ کرنے کی بجائے یہاں سے آپ جس طرح کی شیپ اس کو دینا چاہتے ہیں آپ یہاں سے صرف directly اس کو پکڑیں اور آپ اس طرح سے اس کو جو ہے وہ رکھ دیں اچھا اب یہ دیکھیں یہاں پہ ایک ہے extrude depth یہ extrude کا مطلب ہے basically وہ جو آپ 3D کی جو اس کی value add کر رہے ہیں یعنی جو third dimension آپ add کر رہے ہیں اس میں وہ اب یہ دیکھیں یہ ہمارا جو box تھا یہ پہلے تھا جناب علی 2D کے اندر ہمارا صرف ایک square تھا اور یہ دیکھیں یہ اب ایک پورا 3D والا box بن گئے جس میں آپ کو یہ اس کی اوپر والی side اور جو اس کا upper portion ہے اور دو side جس کی آپ کو نظر آ رہی ہیں اور اس کو آپ explore کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ اس میں bival کی option ہے یعنی کہ یہ ہم اس کے different جو different طریقے سے اس کے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اس کے جو edges ہیں ان کو ہم different style کے اندر جو ہے وہ یہاں پہ بنا سکتے ہیں اور یہ بڑی interesting سی ہمارے پاس جو ہے وہ options اس کے اندر موجود ہیں classic complex ان کو آپ خود سے اب explore کر کے دیکھ لیجئے گا تو اس کو میں okay کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میرا جو جناب الی square تھا یہ 3D form کے اندر آ چکا ہے اچھا rotate بھی آپ کر سکتے ہیں revolve بھی کر سکتے ہیں جو most interesting تھا وہ اس میں میں نے extrude and bevel آپ کو بتا دیا ہے اچھا جی اس کے بعد یہ convert to shape ہے اس کو بھی میں فی الحال یہاں پہ detail میں آپ کو اس لئے نہیں بتانے والا کیونکہ یہ یہ صرف یہ کرے گا جی کہ آپ کوئی بھی shape select کریں گے یہ اس کو یہاں پہ آگے click کریں گے تو یہ اس کو rectangle میں convert کر دے گا یہاں پہ click کریں گے تو یہ rounded rectangle میں اور اسی طرح سے likewise یہ اس کو ellipse میں convert کر دے گا anyway اچھا اب یہاں پہ آتے ہیں distort and transform یہ کچھ تھوڑی سی interesting چیز ہے اور اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے کیا کرتا ہے دوستو یہ free distort ہے اور اس میں یہ دیکھیں کہ میں اپنی مرضی سے کسی بھی اس کے anchor point کو پکڑ کے آرام سے اپنی مرضی سے اس shape کو شکل دے سکتا ہوں distort کر سکتا ہوں یہ دیکھیں جس طرح سے بھی میں اس کو جو بھی شکل اس کو دینا چاہوں وہ میں دے سکتا ہوں اچھا یہ color یار میں تھوڑا سا light کر لیتا ہوں تاکہ ذرا جو ہم effect دے رہے ہیں وہ ذرا properly نظر تو آئے اچھا جی اب یہ اسی کے اندر distort and transform میں ہمارے پاس اور بھی options جو ہیں وہ موجود ہیں یہ pucker and bloat کی ایک option ہے جی یہ کیا کرتی ہے یہ بھی آپ آگے photoshop میں بھی دیکھیں گے ہمارے پاس یہ option ایک tool کے اندر available ہے یہ pucker and bloat یہ کرتی ہے جی یہ basically کسی بھی object کو squeeze کر دیتا ہے یہ جو left side پہ لے کے آنگے پکر کی طرف تو یہ دیکھیں وہ بالکل squeeze ہو جائے گا ٹھیک ہے اپنے اندر ہی جو ہے وہ اپنے اندر ہی depth اس کی جو ہے وہ اندر کی طرف جاتی جائے گی جبکہ جو bloat ہے وہ اس کو ابھارتا ہے ٹھیک ہے جی وہ اس کے جو edges ہیں ان کو expand کرتا ہے اور یہ خاص قسم کی shape یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ available ہو گئی ہے اچھا اب یہ چیزیں آپ کہاں پہ use کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتے چلوں اب یہ دیکھیں ایک آپ کے سامنے ایک flower والی shape جو ہے وہ بنتی جا رہی ہے تو آپ different objects بنا سکتے ہیں icons بنا سکتے ہیں ان چیزوں کی مدد سے آپ logo design کر رہے ہیں تو اس وقت آپ یہ effects بھی ہے وہ use کر سکتے ہیں اچھا جی یہ دیکھیں roughen ایک میرے پاس option ہے یہ میں کسی بھی object کی جو boundary ہے اس کو میں rough کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس میں details add کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس ایک جو اس میں corners وغیرہ کے حوالے سے کچھ options ہیں ان کو آپ خود سے explore کر لیجئے گا اچھا جی تو یہ ہمارے پاس کچھ اس میں انٹرسٹنگ چیزیں تھیں ٹھیک ہے جی tweak کے نام سے ہمارے پاس یہ ہے اس میں یہ دیکھیں یہ اس کو tweak کر سکتا ہے یعنی کہ ہم اس کی shape کو basically tweak کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ ہمارے پاس اس میں کچھ options ہیں جو کہ آپ دیکھ لیجئے گا اچھا اب آگے چلتے ہیں جی distort and transform میں یہ کچھ ہے نیچے twist اور zigzag کے بھی option ہے اس کو آپ کچھ سے explore کیجئے گا اب میں لے کے جا رہا ہوں آپ کو pathfinder اچھا دوستو یہ pathfinder میں آپ لوگ کو پہلے کافی detail کے اندر سمجھا چکا ہوں میں صرف آپ کو فرق بتاتا جاؤں گا کہ یہاں پہ pathfinder میں اور جو ہم window سے یہاں سے pathfinder کو لے کے اس کو جو select کر کے اس کے ساتھ جو کام کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس فرق کیا ہے basically دوستو یہ جو ہمارے پاس for example میں اس کو ایک duplicate لے لیتا ہوں اور اس کا میں color جو ہے وہ آ کے change کر دیتا ہوں تاکہ میں اس میں differentiate کر سکوں اچھا میں ان دونوں کو select کرتا ہوں اور میں یہاں پہ effect میں آتا ہوں pathfinder میں اور میں intersect کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ مجھے ایک error دے رہا اور کچھ بھی نہیں کر رہا basically یہ جو ہمارے پاس اوپر option ہے effect کے اندر pathfinder کی یہ options تب کام کریں گی اگر میں ان دونوں objects کو group کر دوں اب یہ دیکھیں میں نے ایک group بنا دیا اب اس کے اوپر اگر میں جا کے یہاں سے یہ pathfinder کی option intersect کی لگاتا ہوں تو یہ دیکھیں فوراں سے پہلے وہ option یہاں پہ apply ہو گئی ہے تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر آپ window menu سے pathfinder نکال کے اس کو لگانے کی بجائے یہاں سے effect panel سے جا کے آپ اس pathfinder کو apply کر رہے تو first you have to group your objects اچھا اس کے بعد یہ ایک اور بڑی interesting یہاں پہ ہمارے پاس چیز ہے اس کو study کرتے جاتے ہیں اس ایک box کو میں یہاں سے minus کر رہا ہوں اور یہاں پہ ہم آ رہے ہیں stylize میں دوستو یہ بھی جو ہمارے پاس ایک option stylize والی یہ بھی بڑی interesting ہے اس کو بھی کسی بھی چیز کو کسی بھی object کو shadow دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس کے background سے تھوڑی سی فاصلے پہ لگے یا اس کے اندر تھوڑی سی depth آپ کو feel ہو تو آپ یہاں سے آکے drop shadow دے سکتے ہیں بجائے کہ آپ خود سے shadow پکڑ کر اس کا draw کریں یہ اس کو ایک even اس کے علاوہ یہ دیکھیں آپ x height اور y height یعنی x axis اور y axis پہ اس کی placement ہے وہ آپ change کر سکتے ہیں یہاں پہ shadow کو قریب کر سکتے ہیں دور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ shadow کو blur کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ blur ہوتا جائے گا ٹھیک ہے جی اب یہ سارا کچھ depend کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے apply کر نا چاہتے ہیں اس کے پاس یہاں پہ ایک اور مزے کی option یہ کہ ابھی تو shadow آرہا بلاک میں کیونکہ عام طور پر shadow dark میں ہی ہوتا ہے آپ یہاں سے آکے shadow کو کوئی سا color بھی دے سکتے ہیں اور اس میں میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ always go for some dark colors کیونکہ shadows are always in dark تو ہمیشہ کوشش کیجئے گا shadow جب بھی دیجئے گا وہ dark color میں دیجئے گا یہ ہمارا دوستو یہاں پہ drop shadow کی option ہے اس کا stylize میں ہمارے پاس inner glow کی ایک option دیکھ یہ اگر آپ غور کریں تو اندر کی طرف ایک glow جو ہے وہ ایڈ ہونا شروع گیا اور یہ obvious تب ہوگا جب ہم اس میں تھوڑی سی کیونکہ یہ glow ہے جس جب ہم blur ness بنھائیں گے blur اس کو زیادہ کریں گے تو پھر یہ آپ کو easily نظر آنا شروع ہو جائے تو یہ آپ ویب سائٹ کے لئے بٹنز بناتے ہوئے یا آپ کسی بھی کسم کی کوئی بھی چیز ڈیزائن کرتے ہوئے آپ یہ وی آپ چوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بڑے مزہ سے بڑے رام سے یہ ایک اپشن میری بہت فیوریٹ یہ اپشن ہے یہ اپشن سکربل کی یہ بڑی مزے کی چیز ہے یہ بہت آرٹی سا افیکٹ دے دیتی ہے دوستو یہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ بچپن میں ہم جو ایک لائنو کی مدد سے درائنگ کیا کرتے تھے پینسل درائنگ یہ وہ بیسکلی فارم جو ہے ہماری افجٹ کو دے دیتا یہ دیکھیں اور پلس اس کے اندر جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا آئے ان تمام افیکٹ میں ہمارے پاس کافی ساری آپشن ہیں پیچر ہیں ان کو ہم یہاں سے دیکھیں دیکھیں پیچر پات جو ہے وہ دیسائیڈ کر سکتے ہیں اس کی ویرییشن کر سکتے ہیں پھر آپ اس یہ کافی انٹرسٹنگ آپشن میں نے آپ کو بتائیں یہ پہ ایک ویپ کے نام سے بھی ہمارے پاس ہے اس کو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں یہ پہلے میں یہ کرتا ہوں کہ سکربل کی بجائے میں یہاں سے ایک سمپل اوبجیک لے لیتا ہوں اور یہ پہ آتا ہوں یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ سہولت ہے یہاں سے ہم صرف اس کو ڈاؤن ایرو کی ٹریس کرتے جائیں گے تو ہماری جو بھی یہاں پہ ایفیکٹ آرہا ہوگا وہ ہمیں یہاں پہ پتا چلتا جائے گا یہ شیل کی فارم میں چلا گیا ہے فلاگ بن جائے ہمارا اوبجیکٹ فش بن جائے رائز یعنی وہ اوپر کی طرف اٹھ رہا ہے پھر یہ دیکھیں انفلیٹ سکویز یہ بڑے مزے کہ یہاں پہ بھی کچھ آپ کے پاس آپ آپ سکتے ہیں تو یہ آپ نے خود سے بھی ان ایفیکٹ کو ایکسپلور کرنا فرینڈز آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم لوگوں نے الیسٹریٹر کے اندر ایفیکٹ کو ایکسپلور کی اور کتنے مزے کے ایفیکٹ ہمارے پاس موجود ہیں اور کافی ایفیکٹ ایفیکٹ میں نے آپ کو اپلائے کر دکھائیں ہیں اب آپ لوگوں نے ان کو خود سے ایکسپلور کرنا دیکھیں میں آپ کو ہر ٹوپک کے ساتھ جو ہم سوفیر کے آپ کو ان کی سمجھ بھی آئے گی اور آپ ان کے ساتھ ہینڈل بھی کر سکیں گے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ اس کو انجوائے کریں گے انشاءاللہ نیکس لیسن میں الیسٹریٹر کے حوالے سے دوبارہ ملاقات ہوگی